تحفہ بطول کو یہ دیا مصطفیٰ کا ہے سب جانتے ہیں باغ فتق فاطمہ کا ہے تحفہ بطول کو یہ دیا مصطفیٰ کا ہے سب جانتے ہیں باغ فتق فاطمہ کا ہے تو اپنے غموں میں کوئی یہاں غمزدہ نہیں یہ بھی کرم حسین کے فرش اعضا کا ہے اپنے غموں میں کوئی یہاں غمزدہ نہیں یہ بھی کرم حسین کے فرش اعضا کا ہے تو کس کس کے ہاتھ کاٹے گا ہے دشمن شبیر کس کس کے ہاتھ کاٹے گا ہے دشمن شبیر آ دیکھ جلوسوں میں علمدار بہت ہیں یہاں سے لے کے آخری مجمع تک جتنے نوجان بیٹھے پورتو جگتالی کس کس کے ہاتھ کاٹے گا ہے دشمن شبیر آ دیکھ جلوسوں میں علمدار بہت ہیں تو اے نسلِ امیہ تو زباں روک لے اپنی ورنہ ہماری قوم میں مختار بہت ہیں اے نسلِ امیہ تو زباں روک لے اپنی ورنہ ہماری قوم میں مختار بہت ہیں اور چونکہ جلالپور ہے چوتھے مصرے پہ خاص توجہ چوتھے مصرے پہ بس اسی پہ توجہ دیجئے گا نہیں چوتھے پہ توجہ دیجئے گا فورر لیجئے تین پہ چلتی نہیں ہے بغیر چار کے ایک سلوان پڑے محمد برالی محمد شاہ و غدا کی قید نہیں فانوس حقیقت ہے شاہ و غدا کی قید نہیں فانوس حقیقت ہے مہنگا پڑے گا ہر انسان کو روز محشر جھوٹ اب تیسرا اور چوتھا مصرہ بطور خاص یہ جھوٹ دیکھے گا جھوٹ شاہ و غدا کی قید نہیں فانوس حقیقت ہے مہنگا پڑے گا ہر انسان کو روز محشر جھوٹ سوچو ذرا اس قوم میں ہوگا سچ کا تصور کیا بول رہا ہو جس کا خود صدی کے اکبر جھوٹ سوچو ذرا اس قوم میں ہوگا سب کا تصور کیا بول رہا ہو جس کا خود صدی کے اکبر جھوٹ مبارک بھائی نے سہبہ پر میں ایک کلام کے لئے کہا تھا میں ایک مطلب تین شئر راضے کرتا ہوں بطور خاص دیکھئے گا کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں گے کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں گے غلط ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے کہہ دیا کس نے کس نے کے سب ماتمی مر جائیں گے یہ لفظ آلک سے رکھا ہے غلط ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے جو خلاف غم شبیر زبان کھولتے ہیں جو خلاف غم شبیر زبان کھولتے ہیں آنے دو وارس حیدر کو ستر جائیں گے جو خلاف غم شبیر جو خلاف غم شبیر زبان کھولتے ہیں آنے دو وارس حیدر کو ستر جائیں گے یا علی کہہ کے چلے جائیں گے ہم جنت میں یا علی کہہ کے چلے جائیں گے ہم جنت میں اور یہ دشمن اسلام کدھر جائیں گے اور یہ دشمن اسلام کدھر جائیں گے کربلا جانے میں گراغ کا دریا بھی پڑے لے کے ہم پرچھ میں آباس گزر جائیں گے لے کے ہم پرچھ میں آباس سلسلے کا آخری سیر کیلئے میں نے اتنے شیر پڑے لے کے ہم پرچھ میں آپ پرچھ이는 آباس گزر جائیں گے کربلا جانے میں گراغ کا دریا بھی پڑے لے کے ہم پرچھ میں آباس گزر جائیں گے دشمنِ ہیدر خرار سے لڑنا كعصا یا علی زور سے کہہ دوگے تُو مر جائیں گے دشمنِ حیدرِ قرار سے لڑنا کیسا یا علی زور سے قہد ہوگے تو مر جائیں گے یا علی زور سے قہد ہوگے تو مر جائیں گے ایک سلوات کا سار دے ایک پتہ دو شراج کرتا ہوں چار مصر ملالفہ بن لیے کی میزان دے دیا ہے رسالت محب نے میزان دے دیا ہے رسالت محب نے پہچانو پاک نسل کو حیدر کے نام سے پہچانو پاک نسل کو حیدر کے نام سے پہچانو پاک نسل کو حیدر کے نام سے خالق کو تیرا لال پسند آگیا حسین خالق کو تیرا لال پسند آگیا حسین آغاز صبح کرتا ہے اکبر کے نام سے خالق کو تیرا لال پسند آگیا حسین خالق کو تیرا لال پسند آگیا حسین آغاز صبح کرتا ہے اکبر کے نام سے آغاز میزان دے دیا ہے رسالت محب نے پہچانو پاک نسل کو حیدر کے نام سے خالق کو تیرا لال پسند آگیا حسین آغاز صبح کرتا ہے اکبر کے نام سے آغاز صبح کرتا ہے اکبر کے نام سے اور مصرے میں ایک مطلب دوزن شرازی کرتا ہوں آغاز صبح کرتا ہے اکبر کے نام سے امام مہندی قائم کا نعرہ جب لگا ہوگا لہو ہے پاک جس کا اس کا چہرہ کھل گیا ہوگا اور یہ مطلب اللہ تعالی کی عریضہ لکھ کے پوچھا تھا کب آنا آپ کا ہوگا عریضہ لکھ کے پوچھا تھا کب آنا آپ کا ہوگا جواب آیا یہ مولا کا کہ جب حکم خدا ہوگا اب بڑی جاتی ہے میرے دل کی دھڑکن کس لیے آخر بڑی جاتی ہے میرے دل کی دھڑکن کس لیے آخر عریضہ میرا شاید میرا مولا پڑھ رہا ہوگا عریضہ میرا شاید میرا مولا پڑھ رہا ہوگا اور چلا ہے حوصلہ اکبر کا لے کر دست سرور پر سرے میدان جب پہنچے گا تو اسغر بڑا ہوگا کہا اسغر نے بابا تیغ اور تلوار رہنے دو کہا اسغر نے بابا تیغ اور تلوار رہنے دو کمانے لب سے دشمن پر ابھی حملہ میرا ہوگا کمانے لب سے دشمن پر ابھی حملہ میرا ہوگا کمانے لب سے دشمن پر ابھی حملہ میرا ہوگا اگر ازنے وغہ اب باس کو مل جائے سرور سے اگر ازنے وغہ اب باس کو مل جائے سرور سے زمانہ یاد رکھے گا جسے وہ مارکہ ہوگا زمانہ یاد رکھے گا جسے وہ مارکہ ہوگا زمانہ یاد رکھے گا جسے وہ مارکہ ہوگا کوئی پیاسا نہ لوٹے گا قیامت تک تیرے در سے کوئی پیاسا نہ لوٹے گا قیامت تک تیرے در سے جبینِ نہر پہ عباس نے یہ لکھ دیا ہوگا جبینِ نہر پہ عباس نے یہ لکھ دیا ہوگا موسیقی